اللہ اللہ علیکم گائز اور میں اڑ گئی ہوں اس وقت گیارہ بجی رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ رہے ہوئے جلدی اٹھاتے ہیں اور ایسے تو روہ سے جلدی اٹھاتا ہے آج بھی جلدی اٹھاتی ہے تو جی ابھی اٹھیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جاگے کریں چینل کو سبسکرائب لائک کریں کامرز کریں شیئرنگ کریں تو ابھی میں جا رہی ہوں دیکھوں گی کہ جیسپر کی کیا حالت ہے کیسی طبیعت ہے اس کی کیونکہ کل اس کو دو انگیشن لگے تھے آج بھی اس کو ڈاکٹر پاس لے کے جانا اس کی ویکسینیشن بھی کروانی ہے تو ملتے ہیں توری دیر سنڈے کے ساتھ ہی عبدالحادی پڑھنے کے لیے آگا ہے ان کو آج پڑھنا ہے سنڈے والے دین نے ان کو پڑھائی کرنی ہے واو دکھاؤ کیا لکھا ہے یہ فوڑ ہے یہ فوڑ دو نہیں ہے یہ تو اے ہے اب اپنے کے بعد بہت ساری افرٹ کرنی پڑھ دی ہے سب سے موزے پہنے پڑھتے ہیں سوٹر پہنے پڑھنا پڑھتے ہیں اور یہ آج پہنے پڑھ جائے کچھ میں توپہ شوپے بھی لگا باہر نکلنا پڑھ گا لیکن حیرت ہے دسمبر سارڈ ہوگی ہے وہی پڑھیں پڑھیں جو پچھلے سال دسمبر میں بہت ہی شدید سارڈ ہوا کرتی بغر موزے، توپے، یوتے کے بغر ہم باہر نہیں جاسکتے تھے لیکن اس بار سردی دسمبر میں کم ہیں بہت زیادہ سردی نہیں ہے لیکن پھر بھی اے بھی موزے اور سوٹر پہن کے باہر نکلیں گے اس وقت ہیارترہ نہیں ہے چلی ہوئی؟ اللہ ، بابی بی پی مم اچھا ہوں؟ ہمو ایمہ کبھی کہا ہے؟ آپ کو مشکل سکتے ہیں؟ ہممم آپ پہلے کام کرتے ہیں؟ جی ، یہ جیسپر صاحب آ گئے ہیں اور ان کی طبیعت ابھی بھی ڈاؤن ہے کیونکہ ان کی ایکسینیشن کروانی ہے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ بہت سے نہلایا بھی نہیں کیونکہ یہ بیمار ہے تین چار دن سے تو ابھی بھی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کو جیسے وہ خار ہے کیونکہ یہ گرم ہو رہا ہے اور یہ کچھ کھا بھی نہیں رہا ہے بیچارہ چلی جی تو سنڈے ہے اور میں نے دھوئے ہیں کپڑے تھے تو میں نے کہا میں دھو دیتی ہوں اور یہ میں نے ڈرینگرو میں نیچے پھلائے میں سارے ڈرائر کر کے چلی جہاں میں ریڈی ہو چکی ہوں کیمرا میرا گندہ ہو رہا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں پارک ہی جا سنڈے ہے اور بچے ذرا جانی کا کرتے ہیں تو ہم نے سو چاہتے ہیں تو بھی پارک لے کے جائے 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 دیکھتے ہیں کون سے پارک جاتے ہیں تھنڈ تو ویسے بھی یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے چلیں جی تو رومان ریڈی ہو گئی ہے در جگٹ ویگٹ پہن لیے رومان ہے بس ابھی ہم نکلیں گے باہر چلیں جی تو گاڑی باہر نکل رہا ہے اور پاوش نے گاڑی دھولوائی ہے اس لئے گاڑی جو ہے چمک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی چمک رہی ہے کہ میں بھی گاڑی میں نظر آ رہی ہوں پیچھے تو چلیں گے ابھی نکلیں گے ہم دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے ہم نے ویدر چیک کرا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں بادل ہو رہے ہیں اچھا دوپیر کی ٹائم بھی اگدم سے بادل ہو گئے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی ہے صرف بادل اس طریقے سے ہو جاتے لیکن بارش نہیں ہوتی ہے تو خوشک سردی ہو رہی ہے خوشک سردی جب تک بارش نہیں ہوگی موسم ٹھیک نہیں ہوگا جیسے سردی اگدم سے پڑا جاتی ہے اس طریقی سردی نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہم جارے ہیں سوہ گارن والے پارک میں جو نیا کاوش نے ڈسکور کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے وہ نیا بنے دیکھتے ہیں کہ نئے پارک کے کیا حالات ہیں موسیقی 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 چلو 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 بچہ کو ٹینس کھیل لے ہی نی آ رہا ہے پسچک راتی کینپ کرنے میں آب رہا ہے جہاں سادہ بھی نہیں ہے میں ماہاں لے ہوں سلائیڈ والے تو نہیں ہے کون سر ون سلائیڈ والا تو نہیں ہے ادھر کوئی جولا سلائیڈ والا تو نہیں ہے کوئی چل رہا ہے میں نے فانسے نہیں 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 میں نے ذریعہ سلائیڈ ہے ہی چڑے جاؤ کچھ ہوگا توری جا اوپر چلے جاؤ revenues نوانس gemeins ہوت ہے سکتھومیں نوانس سکتھوم ہے بچوں کو میں نے دیکھنا ہوتا یہ صرف بیٹھ کے اپنا موبائل اسے اپنے ساتھی پیٹھانے کیا ہوگیا سے اس کو گھوماوکے چلے گا سب گھماوکے چلے گا پکڑ کے بیٹھنا ہے پکڑ کے چلیں جی تو یہ پارک ہمیں کو سمجھ نہیں آرہا ہے میں آکر بیٹھ دیں ہوں ہم جا رہے ہیں واپس کورنگ والی پارک چلیں جی تو گاڑی میں بیٹھے ہیں پہلے گاوش نے کہا ہے کہ پاؤں کو ایسے جھاڑیں اور پھر ہم بیٹھے کہ گاڑی آئی دھولی ہے تو گاڑی چمک کری ہے تو بچے بھی یہی کر رہے ہیں اور میں بھی یہی کروں گا اور پھر میں گاڑی میں بیٹھوں گی کیونکہ آدمیوں کو گاڑی اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے گاڑی گندی نہیں ہونی چاہیے تو جی یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹا سا گارڈن مناور کے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں مالٹے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے مالٹے میں نے گاڑی رکھوا کے پیچھے کر کے آپ کو دکھایا ہے موسیقی موسیقی چلیں جی تو ہم قورنگ والے پارک آ چکے ہیں یہ بہت زیادہ بڑا پارک نہیں ہے چھوٹا پارک ہے اور لیکن یہاں پہ سیپریٹ سیپریٹ چیزیں لگی ہوئے ہیں بچے درہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اندھر پہلے تو میرے بچوں نے ایکسرسائز والی جگہ پہ آنا ہوتا ہے اس کے بعد کھلونوں پہ جانا ہوتا ہے جھولے والی جھولوں پہ جانا ہوتا ہے تو یہ رومان میڈم ایکسرسائز کر رہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے tendsس کے سٹنےigram ہوتا ہے یہ پہلے والی لگی instrument اب دل ہے اب دل ہے اب دل ہے اب دل ہے موسیقی ؟ ممہ... ماتنی جو روز زیادہ ہو گئی ہے اب جیسے سے رات ہوتی ہے ویسے تھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر گھر جانے کے ہم جیسپر کو لینے سے ہم جائیں گے ہسپیٹل اب تب بابا چاہ رہا تھا انہوں نے اس کے ایسے لکھلیں گے اس کو بہاری کے ڈاکٹر کے پاس لکھلیں گے اب بی بی اس کو فیور ہو رہا ہے بی بی اس کو فیور ہے یہ دکھے لیکن ایکٹیف ہے تھوڑا ایسا چلیئے کہ میرے گھر کے بیک سائیڈ پہ لینے کی تو میں پیدا لائی ہوں جیسپر کو لے کے اور آج جیس کو لگے گی لیکن اس کا فیور جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے اور یہ کچھ کھا نہیں رہا صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا دیکھ رہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہے گا دیکھ رہے گھر دیکھ رہے گا دیکھ رہا ہے ہمارے سپہلے کہت آہ ہوئی تھی تو یہ کیچ کے اندر ہے یہ نکال رہے ہیں اس کو یہ باہر نہیں نکل رہی ہے اور اس کو بھی شاید ڈرپ لگے گی کیونکہ یہ بھی بیمار ہے اور میں آئی ہوں تو میرے میرے سے پہلے یہ ہیں پھر میں ہوں پھر صبح ایک اور کیٹ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ بھی ہے آج کل وائرل ہوا ہوا ہے کیٹس کے اندر تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جانور رکھیں گے رکھتے ہیں ہم اس کا خیال بھی ہم نہیں رکھنا ہوتا ہے پھر یہ دیکھیں جہا ہے آبیئ میں آپ کی اس کو آوازیں سناتی میں کیسے چیز ہو رہی ہے تو ابھی ڈرپ لگوار ہے؟ نہیں ڈرپ ضروری ہے بھلا تو یہاں چھوڑ جاؤ یا لے جاؤ آدھے گھنٹے میں لے لیں ادا گھنٹہ رکھ جائیں آپ کی بازی ہے چلے تو کینولا لگیا ہے جسپر کے اور اب اس کو اندر لے کے جائیں گے اس کو لگے گی ڈرپ میں اس کو یہاں چھوڑوں گے اور میں آؤں گے آدھے گھنٹے کے بعد موسیقی موسیقی جسپر کو لینے کے لئے جزپر کو دیکھتے ہیں مرز کیا ڈیک؟ نمی ہے مس manufacture چلیں جی تو میں جا رہی ہوں اس وقت پیدل گھر کی طرف اور بس میں گھر پہنچنے لگی ہوں جیسپر کو لے لیا اب اس کی بہتر ہے تب کل بھی اس کو لے کر آنا یہاں دکھانا ہے تو آج کا بلوگ ہوتا ہے یہ ہی خاطر ملیں گے کل کے بلوگوں نے بہت سارا خیال رکھیں چینل کو لائک کریں شیئل کریں کمنٹس کریں اور ملیں گے کل کے بلوگ میں آپ لوگوں نے دعا کرنے کے جز پر جلدی ٹھیک ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ